قرآن کو سمجھنا ہے تو مفسرین سے سمجھنا ہوں گا اب آئیے جب تفاصیر کو آدمی چھوڑ دیتا ہے تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے انسا آپ کو سنین کا نام ہے مولد توسیب و رحمہ اور سے سنو انہ الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا زبابا وَلَبِجْسَمَعُوا لَهُ جن کو تم اللہ کی لعبہ پکارتے ہو وہ بابا شہباز ہو اجبیر کا ہو سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا وَلَوْوِجْتَمَعُوا لَهُ ممداد کے سارے پیر آجائیں بریلی والا بھی آجائیں کوفے والے بھی آجائیں ملتان والے بھی آجائیں وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولا تمریل وہ بھی آجائیں یہ سارے کٹھے ہو جائیں ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُبَارُ شَيَّعَ لَا يَسْتَنْقِذُوهُمِن یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کریں ان ساروں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دیئے ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے یہ سارے بابے ٹیلوی لالن تے مکھی کو لکھو یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے جو پکار رہا ہے یہ بھی کنزور ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کنزور ہے طاقت وارا کون ایک اللہ عصہ وچل ہے کتنا گمرا کرتے ہیں قوم کو یہ تین دن کے قرآن ہوا دیئے اس نے قرآن کی آیت جو پڑی اس نے پارے وارے تو بتائیں نہیں میں بتا رہے تو کونسی آیت کونسے پارے میں پڑیے کونسے پارے سے سترہوہ پارہ ہے سورہ حج ہے اور آیت نمبر تنہتر ہے جو اس نے تلاوت کیا اس نے پڑا اور ترجمہ یہ کیا اس نے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو جن کو پکارتے ہو جن کو پکارتے ہو اس نے جو ترجمہ کیا تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ اجمیر والا آ جائیں بغداد والا آ جائیں وہ شم تغریز بھی آ جائیں جس نے سورہ سوانے سے پہلایا وہ بریلی والا آ جائیں سب آ جائیں وہ سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر حلوہ شریف ان کے سامنے رکھا ہو اور مکھی حلوہ لے جائے تو یہ حلوہ بھی اس سے چین نہیں سکتے سب سے پہلا سوال اس خبیز سے پوچھنا ہے کہ جس وقت یہ آیت اتری تو یہ غوث پاک غریب نواز عالی حضرات یہ شم تبریز یہ موجود تھے تو اس آیت میں یہ کہ سے مخاطب ہو گئے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی لیکن کمینہ پن کیا کیا انہوں نے معلوم ہے آیت وہاں سے پڑھی بیس سے اس سے پہلے کا ایک پورا ٹکڑا غائب کر دیا کیونکہ وہ پڑھ لیں گے تو ان کے عقیدے کی پول کھل جائیں گی ان کا کمینہ پن پھر کیسے سمجھ میں آئیں گا آیت یہاں سے نہیں شروع ہی دونوں نے کہا تھے پڑھا انہ اللہزین تدعونا من دون اللہ یہاں سے آیت ہی نہیں ہے وہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ پارہ سترہ سورہ ہج آیت تلتر اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الناسو بریبا مسلن فستمعو لہو آئے لوگو کان لگا کر سنو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے یہ لوگ کو نہیں ہے یہ مومن نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں یہ کافروں سے خطاب ہیں کیونکہ اگر ایمان والوں سے خطاب ہوتا تو اللہ کیا فرماتا یا ایوہ اللہزین آمنو یا ایوہ اللہزین آمنو سے نہیں ہے یا ایوہ الناس آئے لوگو دوریبا مسلن تمہارے لیے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کیا مثال فستمعو لہو جب گوھر سے کار لگا کے تو سنو انہ اللہزین تدعونا من دون اللہ تدعونا کا ترجمہ کیا کیا تین دن کا ترجمہ والے ہیں تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ماف کرنا جناب تدعونا کا ترجمہ کسی بھی مفسرین نے پکارنا نہیں لیا عبادت اور پوجہ لی ترجمہ یہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوچھتے ہو گوہس پاک کو پوچھتے ہیں گرید نواز کو پوچھتے ہیں تو مشرقوں سے خطاب اب مشرقوں سے کہا جا رہا ہے تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھتے ہو تو کون ہے وہ جن کو پوچھتے ہیں وہ لات ہیں وہ حبل ہیں عزہ ہیں وہ بھت ہیں وہ لکڑے کے پتھر کے لوہے کے بھت جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو تو جن کو تم پوچھ رہے ہو لَيَّقْ لُقُو زُبَابَو وَلَا وِسْتَمَعُ لَهُ تو یہ سارے مل جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پتھر کے بے بس معبود ان کو ہم نے اکتیار نہیں دیا ان کو ہم نے کوئی قوت نہیں دی یہ ہمارے پسندیدہ نہیں اللہ کہتا یہ معبود میرے جن کو تم نے جھوٹے معبود بنایا یہ میرے محبوب نہیں یہ میرے اولیاء نہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں تم نے انہیں میرے مقابلے میں کھڑے کیا ان کی آجیزی کمدوری ہے کہ یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے وَإِنْ يَسْلَبُوْهُمْ زُبَابَ اور ان کے سامنے جو تم کھانے رکھتے ہو بتوں کے ساتھ میں رکھتے ہیں نا پوجہ میں تو اگر ان کھانوں میں سے حلوہ تو لفظی نہیں آیا قرآن میں گھر کی کھیتی ہے کہ کون سے لفظ کا ترجمہ تم نے حلوہ کیا ہے کون سا لفظ ہے جس کے ترجمہ دونوں مولیوں نے حلوہ کیا ہے یعنی کبھی نے پن کی حد دیکھو ان کی اللہ کہہ رہا ہے جو ان کے سامنے تم کھانے رکھتے ہو ان میں سے مکی کچھ لے جائے تو یہ مکی سے وہ لے جائیوی چیز چھوڑا بھی نہیں سکتے ضعفت طالب و علمت کمزور ہے وہ جس کو تم پوجھ رہے ہو کمزور ہے وہ جس کو پوجھا جا رہا ہے پوجھنے والا بھی کمزور اور جس کو پوجھا جا رہا ہے وہ بھی کمزور یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوں میں نہیں کہتا یہ درم مفترین کی کلام کو دیکھیں یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے اس کا نام ہے تنویر المقباس تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس حضرت عباس کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی چلیل و قدر صحابی حضرت عباس کے بیٹے یہ ان کی تفسیر ہے اب صحابی کی تفسیر کے بعد کسی کی تفسیر کی حاجت رہ جائیں گی اب صحابی کیا تفسیر کر رہا ہے یہ وہی آیت کریمہ کی پارہ سترہ سورہ حج آیت ترتر وہی آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے زوفت طالیب کہتے یعنی السنم کمجور ہے وہ جس کو تم پوجھ رہے ہو کہتے یعنی السنم یعنی وہ بوت ہے سنم یعنی بوت والمطلوب اور مطلوب سے مراد الزباب مکی ہے تو عبداللہ ابن عباس صاحب فرمارے کہ یہاں پر مراد جن کو پوجا جا رہا ہے یا جن کو پکارا جا رہا ہے اگر تمہارا بھی ترجمہ لے لو تو یہاں اس سے مراد کون ہے اولیاء اللہ نہیں ہے بزرگان دین نہیں ہے بلکہ بوت ہے بوت اب بوت میں اور ولی میں فرق ہے یا نہیں اب دوسری تفسیر دیکھئے تفسیر مداری تفسیر نصفی بولتے ہیں جس کو امام نصفی کی چل تین سفر ایک سو گیا رہا ہے وہی آیت کی تفسیر ہے کہتے ہیں زوفت تالیب یعنی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے آئیہ سنمو بے طلبی بے طلبو ما سلبو من کہتے ہیں وہ بوت ہے سنم یعنی بوت وہ بوت ہے ان سے وہ طلب کر رہے ہیں جن سے چھین لیا گیا والمطلوب الزبابو بے ما سلب اور والمطلوب سے مراد مکی ہے جو ان کے سامنے کی شئے کو لے جاتے بھی ہے کچھین لیا ہے آئیہ تیسری تفسیر دیکھیں تفسیر بیضاوی وہی آیت کریمہ تفسیر بیضاوی جل چار صفا و نسی امام بیضاوی کہتے ہیں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تم اللہ کے سوا جن کو پوجھ رہے ہو یعنی الاسنام کہتے ہیں اس سے مراد بوت ہے اور پھر آگے تفسیر بہت ساری بیان کرنے کے بعد کہا زوفت طالب والمطلوب کمزور ہے وہ جس کو تم پوجھتے ہو اور کمزور ہے پوجھنے والا عابد السنم والمعبودہ یعنی کہتے ہیں اس سے بودھ ہے اور بودھ کے پجاری مراد یعنی امام بیضاوی بھی کہہ رہے کہ یہ آیت میں اولیاء مراد نہیں ہے آئیے آگے ایک اور تفسیر دیکھیں تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوتی کی انہوں نے اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال لکھے میں تو چہر پڑھ رہا اللہ کا کہلے یا ایو الناس اخرجہ ابن مردویہ ان ابن عباس ان پی کہلے یا ایو الناس اللہ فرماتا ہے اے لوگو تمہارے لئے ایک مثال دی جاتی ہے ذرا گوھر سے سنو کہتی یہ آیت بھتو کے بارے میں نازل ہوئی اولیاء کے بارے میں نازل نہیں ہوئی وہ اخرجہ ابن چریب ابن چریب نے ایک خراج کیا نقل کیا وَاِبْنُ الْمُنْزَرُ اَنِ اِبْنِ عَبَاسِ زَوْفَتْ تَعْلِبُ الْحَاتُهُمْ کہتے ہیں کہ کمزور ہے وہ جسے تم پکارتے ہو یا پوڑتے ہو اس سے مراد بُتھ کی جماع بُتھ ہے وَالْمَطْلُوكُ وَالْمَطْلُوكُ سَ مراد الزباب مکھی وَاَخْرَجَ اِبْنِ عَبِ حَاتِم اَنِ سُدِّيو بِقَوْ لِهِ لَا يَقْلُقُوا زُبَابَ امام ابی حاتم کہتے ہیں انہوں نے روایت کی عزت امام سُدِّی سے وہ کہتے ہیں کہ لَا يَقْلُقُوا زُبَابَ یعنی کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے یعنی اَسْسَنَم لَا يَقْلُقُوا زُبَابَ اس سے وہ بدھ مراد ہے جو اتنے بیبا سے کہ ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی آگے آئیے اب یہ ایک آخری تفسیر تفسیر ابن کسیر انہی کی جماعت کے بہت بڑے مولانا ہے ابن کسیر ابن تینیہ کے شاگر اور یہ عربی میں تفسیر ہے اس کا اردو ترجمہ محمد جنہ گڑی نے کیا جس کے بہت سارے ترجمہ میں نے آپ کو بیٹھ سے پہلے دکھا ہے اسی آیات کی تفسیر میں محمد جنہ گڑی کیا کہتا ہے کہ محمد جنہ گڑی نے ترجمہ کیا ابن کسیر کیا کہتا ہے ابن کسیر لکھتے ہیں اللہ کے ماں سوہ جن کی عبادت کی جاتی وہ بھی تدونہ کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں عبادت اور یہ خبیر دونوں کیا دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کے سوہ تم جن کو پکارتے ہو یعنی تم یا گوث کہتے ہو یا رسول اللہ کہتے ہو تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جو پکارتے ہو وہ شر کر رہے ہو تم جبکہ وہ تدونہ سے مراد پکارنا نہیں عبادت کرنا ہے وہی ابن کسیر نے لکھا کہ اللہ کے ماں سوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کم اقلی بیان ہو رہی ہے کہہ لوگو یہ جاہل جس کے بھی اللہ کے سوہ عبادت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ یہ جو شرک کرتے ہیں ان کی ایک مثال نہتی عمدہ اور بالکل واقعے کے مطابق بیان ہو رہی ہے ذرا توجہ سے سنو ان کے تمام کے تمام بودھ جو انہوں نے واضح کر دیا یہ کون ہے بودھ ہے ان کے تمام کے تمام بودھ تھاکر وغیرہ جنہیں یہ اللہ کے شریک تھیرا رہے ہیں جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہیں تو سارے آجیز آ جائیں اور ایک مکھی بھی مکھی پیدا نہ کر سکیں گے ابن کسیر بھی کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ بودھ ہیں جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے تفاصل کو چھوڑا اور اپنے دل سے قرآن کا ترجمہ کیا اپنے ذہن سے قرآن سمجھا اور آقا کی حدیث ہے یہ مشکات شریف ہے دیکھائیے یہ مشکات حدیث کی بڑی مشہور کتاب جن نمبر ایک کتاب العلم حدیث نمبر دو سو چوتیس صاحب مشکات کہتے ہیں وعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس سے روایت وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کالا فی القرآن براہی فلیتباوا مقدو مقدہو من النار کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا جس نے قرآن میں عبدی رائے چلائی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا مفسیروں کو چھوڑ کر خود اپنی طبیعت سے ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ قرآن سیکھیں تین دن میں ہم تم کو ایسے والا قرآن سیکھیں موسیقی موسیقی